ایران کے امریکی ہوای ایڈوں پر حملے اسی افراد حلاق ایران اٹیکس یو ایس ائرپورٹ ایراک میں حملوں سے امریکی ہیلیکاپٹر سازمان بھی تباہ ہو گیا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ایران کے امریکی ہوای ایڈوں پر مزائل سے حملے کیے گئے ہیں تفصیل کے مطابق ایران کی جانب سے ایراک میں امریکی ہوای ایڈے کو نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے حملوں سے امریکی ایر بیس پر اسی افراد حلاق ہو گئے ایران کی جانب سے امریکہ کے دو ہوای ایڈوں پر حملے کیے گئے بغداد میں کیے جانے والے حملوں میں امریکی ہوای ایڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی ہیلیکاپٹر اور سازو سمان بھی تباہ ہو گیا ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی ہوائی اڈو پر پندرہ مزائل داگے گئے سرکاری میڈیا کے جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی نظر میں امریکہ کے سو ٹارگٹ موجود ہیں جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ڈولنڈ ٹرامپ نے قوم سے خطاب بھی موخر کر دیا واضح رہے کہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے امریکی ائر بیس پر راکٹ حملوں کے بعد ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ ایران نے امریکہ کے مزدلانہ حملے کا متناسب جواب دے دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ جواب انہیں اقوم مدہدہ کے چارٹر کے تحت اپنے سیلف ڈیفنس میں دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کی اس ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے امریکہ نے ایرانی جنرل کاسم سلمانی کو نشانہ بنایا تھا اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے متناسب جواب مکمل ہو گیا ہم تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے نہ ہی ہم کسی جنگ کسی قسم کی جنگ چاہتے ہیں مگر ہم اپنے خلاف کسی بھی جاریت کا جواب دیں گے واضح رہے آج سبح مغربی ایراک میں امریکی فوجی کے ہوائی اڈے پر پینتیس راکٹ میزال داگے گئے ایران کے بازران انقلاب کے کہنا ہے کہ انہوں نے ایراک میں امریکی اڈے پر درجنوں میزال داگے ہیں ایراک میں امریکہ کے فوجی اڈے اینل اصد پر پینتیس راکٹ میزال داگے گئے ہیں ایراک میں حملوں سے قبل وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ایراک میں امریکی فوجی اڈے پر حملوں سے آگاہ ہیں بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ کو حالات پر بریفنگ دی گئی ہے اور وہ اس صورتحال کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں اور اپنی قومی اسلامتی ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں تاہم تازہ اطلاعات کے مطابق امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ملاقات اخترام پذیر ہو چکی ہے اور وزراء وائٹ ہاؤس سے جا چکے ہیں دوستہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ